بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ڈاکٹر زیاؤلحق شمسی آپ سے مخاطب ہے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے کل کے سبق کو دہرائیں گے یعنی سورہ البینا کا ریکائپ کریں گے تین نکتے بہت اہم تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اور مشرک نہ تو بعض آئے تھے اور نہ ہی بعض آئیں گے اور لوگ کتاب یعنی واضح دلیل آ جانے کے بعد آپس میں تقسیم ہو گئے افسوس کا اظہار کیا ہے نماز اور زکاة کا حکم دیا اور بتایا کہ کافر اور مشرک انتہائی بدتر لوگ ہیں اور مومن بہت بہتر لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں شکریہ اور اب چلتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف یعنی سورہ القدر بہت خوبصورت سورہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے الہدہ کی کتاب یا ورک بک سے اور انگریزی ترجمہ پڑھیں گے امتیاز احمد صاحب کے ایزی قرآن سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنْزَلْنَعُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بے شک ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو لیلت القدر میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کیا چیز بتائے تجھ کو لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّخُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّحِم مِنْ كُلِّ عَمْرِ اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے اذن کے ساتھ ہر حکم سے سَلَامُنْ حِيَحَتَّ مَتْلَائِ الْفَجْرِ سرہ سر سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ تلو ہو جائے فجر یعنی صبح تک سلامتی صدق اللہ علیہ وسلم انگریزی ترجمہ امتیاز احمد صاحب نے کس طرح کیا ہے اندید بریکٹ میں لکھا ہے دا قرآن ڈاؤن دیورنگ دی نائٹ آف پار لیلت القدر کو نائٹ آف پاور کہا گیا ہے and what do you know about the night of power the night of power is better than thousand months اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت پہ ترجی دی گا سبحان اللہ During the night angels and جبرائیل علیہ السلام descend with the permission of their creator to execute his every command کائنات کا انتظام چلانے کے لئے اللہ کے حکم سے the whole night is in total peace سلامتی and tranquility until the appearance of dawn فجر تک صدق اللہ والزیم سبحان اللہ ناظرین اس خوبصورت سورہ کے ترجمہ کو عمومی مفہوم میں آسان بنا کر پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو شوق ہو اور آپ دوبارہ مکمل ترجمہ پڑھیں تاکہ سورہ آپ کو سمجھ میں آئے عرض کیا ہے نازل کیا قرآن اس رات کو رب نے نازل کیا قرآن اس رات کو رب نے جو قدر کی ہے شب رب کے حکم سے جو قدر کی ہے شب رب کے حکم سے آتے ہیں فرشتے بس رب کے حکم سے کرتے ہیں انتظام اس کائنات کا کرتے ہیں انتظام اس کائنات کا بے حد مبارک ہے یا بے حد ہے مبارک یہ رات کے جس میں بے حد ہے مبارک یہ رات کے جس میں رب کی اتا سلام تی پنہا ہے فجر تک پنہا ہے فجر تک صدق اللہ تاظرین آپ چلتے ہیں اپنے اردو کے سبق کی طرف کل لفظ دیا تھا آلائش مطلب ہے گندگی خاص طور پر جانوروں کی اسی مناظبت سے میں نے جملہ بنایا ہے کہ عید الازحہ کے موقعوں پہ جانوروں کی آلائش بکھرنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں شکریہ کل کے لیے لفظ ہے آسودگی آسودگی مطلب ڈھونڈیے مفہوم کو سمجھئے جملہ بنا کے کمنٹ میں بھیج دیجئے انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں شکریہ اس کے علاوہ خواتین و حضرات آج آپ سے ایک رائے لینی ہے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ پروگرام کا کانٹینٹ جو ہے وہ بہت ہیوی ہے اور ڈائیورس ہے یقیناً کیونکہ یہ ہائیبرٹ چینل ہے ہائیبرٹ انفارمیشن کا چینل ہے یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں قرآن کا ترجمہ ہے مفہوم ہے اردو جملے اور شائری ہے پھر یوت انگیجمنٹ پروگرام کے سلسلے میں ایجو ٹرینمنٹ پہ بھی بات ہوتی ہے اور کرنٹ افیرز کی خبریں بھی ہیں دوستوں کے خیال میں بارہ تیرہ منٹ کے پروگرام میں اتنا کچھ سمجھنا اس کو ریٹین کرنا اور اسے یاد رکھنا ان کے لیے شاید ممکن نہیں میں اتفاق کرتا ان کی بات سے اسی لیے آپ سے رائے مان رہا دو آرہ آپ تک سامنے آئی ہیں کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ قرآن کی تعلیم اور اردو کا لیسن ایک ساتھ ملا دیا جائے اور دس بارہ منٹ کی ویڈیو اس پہ بن جایا کرے کیونکہ آگے آنے والی صورتیں تھوڑا سا طویل بھی ہوں گی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں پورا پروگرام ایک ساتھ ہی ہونا چاہئے اور اس کا دورانیاں بڑھا کے اٹھارہ سے بیس منٹ کر دینا چاہئے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب پروگرام کو دو حصوں میں کریں تو یوت انگیجمنٹ پروگرام کو کرنٹ افیرز کے ساتھ ملا دیں اور قرآنی تعلیمات کو اردو کے سبق کے ساتھ ملا دیں میں ان دونوں میں سے کوئی بھی کام بڑی آسانی سے کر سکتا لیکن مجھے اس سلسلے میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کمنٹ میں لکھ بھیجئے کہ پروگرام کو سپلٹ کیا جائے یا اس کا دورانیا بڑھا کے اس کو ایک جگہ رکھا جائے آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ